موسیقی 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 لیکن کہیں نہ کہیں تھاتروں کی مانگیں ابھی بھی جا رہی ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر نمشکار اور آپ کے مادم سے آپ کے چینل کے سمی درشکوں کو نمشکار دیکھیں ہریانا سرکار کی جو پولیسی ہے اس کی جو آتما ہے اس آتما کو سمجھنے کا پریاس کرنا چاہیے اور وہ آتما کیا ہے کہ ہریانا کی گریب جنتہ جو گاؤں میں بستی ہے جو شہن ان کو اپنے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی آوشکتہ ہے ہریانا کی بھاجپا کی سرکار جس پرکار سے گریب کلیان کے لیے ایک سے ایک سواستے یوجنائے لے کر آ رہی ہیں ان یوجناؤں کی پورتی کے لیے ہریانا سرکار کو دوکٹروں کی آوشکتہ ہے ان دوکٹروں کی آوشکتہ کو پوری کرنے کے لیے یہ بانڈ پولیسی تو کیون ایک انسینٹیو ہے کہ کس پرکار سے سرکاری فیس پر جو کی سب سے دائر فیس ہوتی ہے جس کا بھکتان ہریانا کی جنتہ ہریانا کا ایکس چیکر کرتا ہے اس فیس کے اوپر پڑھائی کر کے لاکھوں کی جن کی سب سے دائیز ہوتی ہے وہ لوگ کم سے کم کم سے کم پاچ سال تو ہریانا کی گریب جنتہ کو دیں کم سے کم اب یہ اگر اتنی دیمانڈ کرنا اور یہ ان میں سے بھی ادھکتر جو میرہاوی بچے ہیں وہ گریب پریواروں کے ہیں وہ کسان اور مزدوروں کے بچے ہیں تو اگر یہ ایسی اپیکشہ رکھنا میں کیا گناہ ہے کیا پاپ ہے ویپکش کے ساتھیوں کو بھی انہیں سمجھانا چاہیے بجائے کہ ان کو اکسانے کے سمجھنا چاہیے کہ اس دیش کو اس پردیش کو اور پردیش کی گریب جنتہ کو ان ڈاکٹروں کے عوشکتہ ہے یہ لائف سیور ہیں ان کو دھن پشو مت بننے دیجئے ان کو لائف سیور ہیں ان کا بہت اچھ سان ہے سماج کے اندر ان کو کیول دھن پیدا کرنے کی مشین مت بنائیے اسی پرکار کی بھی زد کو چھوڑتے ہوئے بڑا لچینہ قدم رکھتے ہوئے بانڈ کی جو راشی ہے اس کو بھی کم کیا ہے اور ساسات پاودی کو بھی کم کیا ہے اب مجھے لگتا ہے تو یہ کارن نہیں ہونا چاہیے یہ بھی گریب پریواروں کے ان میں سے بہت سارے بچے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گریب کا دکھ کیا ہوتا ہے ان کو ڈاکٹر کریاب شکتا ہے وہ تڑف رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے انہیں بھی یہ لائف سیور ہیں ان کا بہت اوچھا درجہ ہے سماج پہ لکشو آپ سے بھی جاننا چاہیے آپ گاؤن سیلو سے ہم تک خبریں پہنچاتے ہیں ایسے میں آپ نے چھاتروں سے بھی باتشیت کی کیا کچھ کہنا ہے چھاتروں کا تیسرے دور کی وارتہ جو ہے یہاں پر ہوئی ہے کیا کچھ چھاتروں کی پرتکریہ احساسات میں آئی ہے MBBS کے چھاتر ہیں وہ لگاتار ہڈتال پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں تین بار جو مکھے منتری جو مناہر لال ہے ان سے جو باتشیت بھی ضرور ہوئی ہے اور سیدھی بات کرنے سے کیونکہ اس میٹنگ کے اندر یہ جو سٹورنٹ سے وہ موجود ہے ان سے سیدھا سنپر کر لیتے ہیں کیا کچھ وہ بتانا چاہیں گے آخر ان کے مددوں پر جو سہمٹی بن پائی ہے یا پھر سہمٹی بن پائی ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس طریقے کی جو مکھے منتری کے ساتھ تین بار وارتہ لاب ہو چکی آپ کے ساتھ آخر کیا وہ وارتہ لاب رہی وہ پبلک بھی جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر میڈیا آلاود نہیں ہوتی تو آپ وہاں پر موجود تھے کیا کچھ مددہ تھے سب سے پہلے آپ لوگوں اور کس طرح پر سہمٹی بن پائی ہے تو یہ کام کس سے پس کس سے پڑھنا پرزشن کرتے ہیں تو اس سوران ہماری بہت سارے تیس اجتاریوں کے باقیت بھی ہوئی ہے سرکار ایک جملہ دینی کی پوچھش کر رہے کہ وہ ساتھ سال سے پانچ سال کا بون کرنے کی سراغ میں اور کہتے کہ سارے سے ہم تیس لاکھ پڑھتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے کہ ہم تمہیں کونٹیکچرل جوگ دیں ہماری جوگ کی گیرنٹی جو ہوتی ہے جوگ کی گیرنٹی نہیں ہے اگر جوگ کی گیرنٹی ہوتی ہے وہ گیرنٹی سکتی ہے تو بون پوری طرح ختم ہو جاتا ہے لیکن سرکار اسے کی کوئی بات نہیں کرتے سرکار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہیں پوچھے رکھے ہیں ہمیں تمہیں کونٹیکچرل لگ دے ہے کہ ہمیں کونٹیکچرل لگ دے میرے کونٹیکچرل لگتے ہیں موسیقی پوری طرح کونٹیکچرل لگتے ہیں ف کون کی سارے کی کونٹیکچرل لگتے ہیں میں کم ویس اپنے بیان دوں زندہ Rafi اسے پریشن کو دلست پیشنگل کا مددھا کیوں میں cu پیشنڈ پرشن کرتا ہوں لیکن سرکار چاہتے ہیں کہ میں وہاں جا کے اس کی طرح ہے میں کسی کمپلوٹر پر جا کے پیچھ جاؤں صحیح وہاں پیچھ جاؤں تو میری سکلز پر کیا کہ میں جاہر میں کو پیشنٹ کو ٹیٹ کرنا چیے تو وہاں میں کمپلوٹر پر سوائٹ کہ مجھے کسی بھی طرح کی نی نہیں بتایا گیا یہ کونٹیکٹسوں کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کونٹیکٹسوں کا ہے کیا تو کس طرح کی نوازم سے لیل ہوگی کہا سہتار کسی اگر آپ کسی اور کونٹیکٹسوں کو پس کرے تو سرکار وہاں پر ایک چیلری نہیں دے پاتی آج کے تائم تو ہمیں کیسے ہمیں اس پاس کی تیشہ مال ہے کہ سرکار ہمیں ٹائم پر چیلری دے گی ہم سرکار ہمیں کمپلوٹر پر سنس دیں اور یہ بڑے ہی بات ہم نے جب سرکار کی یہ کہا کہ آپ ایسا چیسے جل سکتے کہ آپ جب سندے پر تیس لاکھا پوٹر دیں گے آپ پر سالس کے تیس تیس دیں گے ہماری ہیڈک نہیں ہے یہاں پہ ہزار سو دوکٹر نیانگل کا ساتھ دیں وہ ہماری پروز پر جائے گا اگر آپ پر ایک نمبر والے پچکا نہیں ہے پچاس والا آجے گا ہمیں پوچھ جنگل کی یہ پوچھنا ہے کہ جنگل سب سرکار آپ کی سواشتے کے پاس انوار کرنے کو تیار ہے تو آپ خود بتائیو کہاں تک جائے گا سرکار کا صرف ایک ہی منش ہے وہ ہم سے پیسے لوتنا چاہتی ہے ہمارا منش سے ہی نہیں ہوتی کہ ہم نوکی نہیں کرنا چاہتے تو ہم سرکار سے کمپلسی پوچھن نہیں مانگے ہم سرکار سے بار بار یہی پاس پاکڑے ہیں کہ ہمیں کمپلسی پوچھن تھی سرکار اس کی حصاب منا گردتی ہے سرکار تو یہی چاہتے ہیں ہماری بدزم پہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جنگل کو میڈیکل پولیسز کھولیں وہ ہمارے دم پہ وہ پیسہ ہم سے لے کہ وہ پولیس ہونا چاہتی ہے اور ایک بات میں جنگل کو پتا دوں سرکار یہ بھی تاتی ہے کہ وہ یہاں کی پیس پڑاڑے وہ جنگل سے پر بھی اس کا پرباد آنے والے کہ جنگل سے بھی پیسے لہنے کے مور میں جازیتی دیکھ سکتے ہیں سٹودنٹ کندر ابھی بھی روز جرور دیکھنے کو بند پا رہا ہے اور ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ تریپل 32 دن دیچ چکے ہیں اور سلال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان کی مانگے ہیں وہ سہاں تک پہنچ پہنچ پہنگے ایک اور سٹودنٹ ہیں ہمارے ساتھ اتینہ کرم بیٹ جی بھی موجود ہیں کوپریس پر بکتہ ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ جس طرح سے اب آر ڈی نے تو اعلان کر دیا اپنی ہرتال واپس لے لی ہے کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیونکہ جس طریقے سے پروپسر ردو راوال جی کا بھی کہنا ہے کہ ایسے بھی چھاتر کو اکسانہ نہیں چاہیے بلکہ ان کو سمچانہ چاہیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر کیونکہ جس طریقے سے ایک مہینے سے لگاتار یہ چھاتر جو ہیں آندولان کر رہے تھے جب ابھی سٹر سٹارٹ ہوگا چھبیس تاریخ کو میں پہلے سپسٹ کر دینا چاہتی ہوں کہ اپیدر سیگھ موٹا جی نے پہلے ہی کہ اپنے پولیسی کو ایشو کو اٹھایا جائے گا پوری طریقے سے کیونکہ دیکھیں انہوں نے چالیس لاکھ اٹھا کر لیکن پیس لاکھ بھی کیسے بے پائیں گے یہ کوئی چھوٹی موٹی امانٹ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے فیس ہے تھوڑی کی اور آپ جا کے سٹوڈنٹ کے پیرنٹ اس کو فیس کو پے کر پائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یا تو یہ کر دینا چاہیے کہ کسی بھی طریقے کی سٹوڈنٹ کو میٹ جیسے اگزام نہیں دلوانا چاہیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے شکشہ کرنے ہی کرنے کیا جا رہا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ آپ کے سامنے اور جنٹا کے سامنے آکر چینل پر بول رہے ہیں آپ کے چینل کا دھنیواز کہ وہ کس طریقے سے لگاتاری شیشو کو دکھا رہے ہیں جنٹا کے بیچ کہ ایک طرح کے ساتھ جو ہے وہ لیم میں ہونے چاہیے یا پڑھائی کرنے چاہیے وہ آج بھار کھڑے ہو کر یا بھار پروٹسٹ کر رہے ہیں کتنی شرم کی بات ہے اور یہ باجپا سرکار باجپا سرکار دونوں سرکاروں کو یہ شرم کی بات ہے اور ان کو شرم چکل لانا چیئے اور چھاتروں سے آکے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے بان پولیسی ان پر تھوپ دی گئی ہے یہ آپ سکشہ کے ساتھ بھی مجھا کر رہے ہیں اور دیسی جنتا کے ساتھ بھی مجھا کر رہے ہیں جہاں پر ایک کلائن کاری سٹیج جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایسی فیض نومینل فیض دینی ہوتی ہے یہ اسے آپ اچھے ڈاکٹرز ایک طریقے سے ان کی دیکھیں کس طریقے سے ان کی کتنیوں کرنی میں فرق ہے جب کوویڈ کے سامنے میں انہی ڈاکٹرز پہ پھول ڈالے جا رہے تھے اور اب آج یہی حالت اس دیش یا پردیش میتھی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کو بھی سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے جی ملکہ ایمی بیس سٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ جی دینہ کرم بیچی آپ کے بعد ایمی بیس سٹوڈنٹ ہے کیا کچھ کہنا ہے رویتا آپ کو اور کہیں نہ کہیں رویتا نے ہر تال واپس لے بھی ہے کیا نہیں لگتا کہ آپ کو پردرشن پی کا پڑ سکتا ہے سب سے پہل لیکن میں آپ کو اپنے جمعہ جمعہ جنگے سب ہی کو نمکہ اور میں باری باری سے رویتا ہوں رویتا ہمارے سینیل جیسے کے ریزیجنٹ دکٹرے ہیں انہوں نے ہر تال واپس لے بھی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اہتار واپس لے نے جیسے ان کی منطق سرکتی ہے کیونکہ ہم ہریانا کے پبلک کی شیوا کریں تو یہ ہموں کے سینٹوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ ہمارا انڈولینڈ اور تیرہو گھتی سے آگے برکہ رہے گا اور ہم انڈولینڈ پوریز کا جاند ہوگے لیں گے اور ہم دیکنیٹری جیتیں گے دوسری بات میرے بڑے بھائی جیسے پروکتا ہی کہہ رہے ہیں اور ہریانا کے تیکس کے پیشے سے بچے پڑائد کر رہے ہیں بیلکل آپ کے بات Weekly Pakٹی میں لیکن یہ بچے جو ہریانا کے تیکس سے بچے پیشے پہ رہے ہیں یہ تو خود سیوا بھاو سے اس پرہ پیشن میں آئے ہیں آپ کمپلتری جوگ Israelites جاند ہم کمپلتری جوگ نہیں کرے ہیں کمپلتری جوگ کی بڑی کمپلتری جوگ ہوتے ہیں انڈولینڈ میں جو blaming جوگ نہیں کري ہے جلیا جی patرمانی جوگ نیکال اور آپ جو کرنے کے ذریعے کیا رہے ہیں جی پروپیسر ویدو راول جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پر کیونکہ چھاتروں کا بھی کہنا ہے کہ کونٹاکٹ بیس پر کیوں رکھا جا رہا ہے رکھنا ہے تو پرمنٹ کیا جائے اس پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے پرمنٹ بھی رکھا جا رہا ہے لیکن گارنٹیڈ کونٹریکچول جوگ اس لیے کیونکہ ماننی سروچ نیائلے کی گائیڈ لائنز کے انصار اور ان کے بعد ایک دیئے آدیش کے انصار کسی کو بھی بیک دور سے اپنے آپ بینا پرکریہ پوری کیے پکی نوکری جس کو پرسٹھائی نوکری کہتے ہیں جس کو پرمنٹ جوب کہتے ہیں اس پر نہیں رکھا جا سکتا یہ ایک بہاری سمجھ گیا ہے لیکن آپ کے چیتانے اور آپ کے بتانے کے باوجود بھی کانگریس کی پروکتہ نے کتنی بے شرمی کے ساتھ جو ہے پھر سے بینا جانکاری لیے اپنی ادھوری جانکاری کے ساتھ کس پرکار سے ایم بی بی ایس کے چھاتروں کو بھڑکانے کا پریاس کیا یہ صاف طور پر دیکھ رہی ہے ہریانہ کی جنتہ ہریانہ کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ ہریانہ کی گریب جنتہ کی جب بھارکینتہ پارٹی لڑائی لڑ رہی ہے تو ان کو ڈاکٹر اپلپ کروانے کے لیے ہر پوسیبل طریقے اپنا رہی ہے ان اپنے سچوں سے ہاتھ جوڑ کر اور جھکر ان سے بار بار جو ہے پریاس کر رہی ہے کہ یہ زد کو چھوڑ دیں اور بے مطلب کے اکساوے میں نہ آئیں میں بلکل روہت بھائی کی اس بات سے تسہمت ہوں یہ بڑا نوبل پروفیشن ہے اور ان کا سیوہ بھاو ہے اور ہم بھی تو سیوہ ہی کروانا چاہتے ہیں جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ستھائی نوکریوں میں پورا آپ آئیں گے وہ آئیں گے نشتور پر آئیں گے اور باقی جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ہم جو ہیں کھالی نہیں جانے دیں گے لیکن ایک بڑی مہتوکڑ بات ہے یہ بانڈ دینا کس نے ہے یہ بانڈ دینا کیونے ہیں جس کو سرکاری ستھائی نوکری اوفر کی جائے اور وہ ڈنائے کر دے وہ منع کر دے اور منع کس صورت میں کرے ہائر ایڈوکیشن کے لئے کرے تو نہیں ہوگی اگر وہ منع اس صورت پر کرے نہیں جی میں سرکاری تنخواہ پر ستھائی نوکری لینے کی بجائے سرکاری ڈاکٹر بننے کی بجائے میں جا کر پرائیویٹ اسپطال میں مہنگے مہنگے بڑے اسپطال میں وہاں نوکری کر ہوا اگر ایسی کسی صورت میں کوئی ڈاکٹر جاتا ہے تو ہی اس کو بانڈ دینا پڑے گا اس میں گلت کیا ہے کوئی بتا دے اگر یہ جانکاری نیلسی تراتے دینا کرم بچی سری جانلے تھے وہ بھی آپ کی بات کا جواب دینا چاہتی ہے جی دینا کرم بچی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور کہیں دیکھیں یہ ایک طریقے سے سمجھاتے ہیں جیسے کسان دل پر ان کے لے کا سمجھا رہے تھے اور بعد میں پھر آکے ماں بھی مانگلی اگلی ویڈ کی ان کے منتری ہر جانتہ کے بھی جا جا کے سمجھا رہے تھے کہ بہت اچھی میتیاں لے کر آئے ہیں لیکن ان کے میتیاں ہمیشہ جو کیونکہ ان کے پاس ہے ٹھین ٹینک اچھا نہیں ہے جو سیئنس آپ کو بھی یہ سمجھا سکے آپ کی جانتہ کے پاس اتنا آئے نہیں ہے اس سمجھے مہنگائی اتنی زیادہ ہے بیروشگاری اتنی زیادہ ہے اور پھر یہ امید کر رہے ہیں کہ جو جانتہ ہے وہ ان کو ٹیس لاکھ دے دے گی یہ ساف ساف جانتہ کو لوٹنے کا پریاز کر رہے ہیں اب جس طریقے سے نیجی کرنڈ بھیرے بھیرے بڑھایا ہے انہوں نے اور یہاں پر تو دیکھیں سواس کے ساتھ انہوں نے ساف ساف کلوائڈ کیا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ سطر میں جب یہ آواز اٹھائی جائے گی اور بیدان سوا میں جب یہ آواز اٹھائی گی بہار نکل کر یہ لوگ خود ہی آکر بولیں گے کہ نہیں ہم نہیں لیں گے کیونکہ چھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملائے ہو چاہتے ہیں یہ جو سوشل جسٹس کے بات کرتے ہیں یہ بلکل بھی ایک طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ افتاد کی سمانتہ ہو تو کیسا افتاد دیا جا رہا ہے پر بیش کی جنتہ کو بھی سمجھ بھی کی جورت ہے آپ کے چینل کے ماجم سے پردیش کی جنتہ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں ان چھاتروں کے سامل چھاتروں کے اندولن میں شامل ہو اور ان کو جو دو ہزار چوبیس میں تو ان کو مات کھانی پڑے گی کیونکہ یوہ ورگ جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اس سمیں کسانوں کو انہوں نے کپنا دکھی کیا ہے آم آدمی کپنا دکھی ہے ان کی سرکار سے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ان کی قطمیوں کرنے میں بہت بڑک ہے ایک طریقے سے کہہ رہے کہ ہم دکاس کرنا چاہتے تو دکاس کہاں ہے دینہ کرنگی جی آپ کے پاس ایمی بی ایس چھاتھ روہی چھاولے سے بھی جان لیتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے اور انہوں نے بھی پروفیسر ردر آدھل جی کو سنا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہاں جی میں یہ پروفیسر پاس کی جوال سے جوال دینا چاہتے ہیں کہ آپ پرمانے جو کیوں نہیں کرتے ہیں پرمانے جو نکالو آپ کرنے کے لئے چیار ہیں آرینہ کی جنتہ کی سیوا کے بہت اس پروں پیزن میں آئے ہیں آپ نکالو لیکن آپ کا جو یہ جملے پاس کرنے گردار میں آپ کی سرکار صرف جملے لوگی پوٹ دے رہے ہیں آپ کی کام تو کریں نہیں جی پروفیسر ردر آبل چی پاتروں کے بڑک کو جانے پاتر بھٹی بھٹی جن پہ عطاق پہ بٹی ہیں پاتروں کے دل کو آپ کے آپ کی سرکار میں کوئی سنگال میں نہیں لیا نہیں کوئی آپ کا پرتی مندل یا پرتی نیزی شاتروں کے بیٹھ میں آگے ہیں ان کا آجار سوچہ بٹھوں کی سبیت بھی جانت رہی ہے سردی کے محسن میں بیٹھے کو کیسے بچے آپ کی سینل کے مرزم پر دیت رہا ہے بچے ابھی بھی بار بچے ہیں یہ سوچہ پرلی جن پائنن ہے اور اس سمائے یہ بچے پروٹیکٹ پہ بٹھے ہیں سرمانی کی ہے سرسال جن جی ملکل بیدر آبل جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے لیکن تیس لاکھ بھی چھاتروں کے لئے چھٹا پانا آسا نہیں اور خاص طور پر اگر مدیم بریبار سے اگر چھاتر ہے تو وہ کیسے تیس لاکھ جو ہے جو ٹائن کی سنیے نا جادریتی آپ سمجھنے کا پریاس کیجئے دینے کیوں ہیں یہ تیس لاکھ یہ تیس لاکھ نہیں دینے پہلی بات تو یہ پتچیس لاکھ کے قریب بنیں گے لیکن یہ دینے اس کو ہیں جس کو سرکاری نوکری آفر ہوگی اور وہ سرکاری نوکری کرنے کی بجائے مہنگے مہنگے بڑے اسپطالوں میں پرائیویٹ نوکری کرنا پسند کرے گا ان کو دینے ہیں ہر چھاتر کو نہیں دینے ہیں جو سیوہ بھاو کی بات ابھی روحید چاولا جی کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ ان کے موں سے کانگریسی درگند بھی مجھے سنی جب انہوں نے جملہ اور پتہ نہیں کیا کیا شبدوں کا اپیوگ کیا اور آپ کی سرکار نہیں یہ ہریانہ کی لوگ پریے سرکار ہیں ہریانہ کی جنتہ نے دو دو بار اس کو ووٹ دے کر چنا ہے یہ کسی کے کہنے سے نہیں بنتی اس پرکار سے بات نہیں کرنے چاہیے لیکن سمجھنے کی بات ہے یہ بونڈ کے اوپر حلہ کی ساتھ کا بونڈ تو اس بی فولٹر کو دینا ہے جو بی فولٹر ہریانہ کی جنتہ کی سیوہ نہیں کرنا چاہتا اس میں کسی روحید چاولا یا کسی اور بچے کے کیوں دکت ہوگی اگر یہ بی فولٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اگر یہ ہریانہ کی جنتہ کی سیوہ کرنا جاتے تو انہیں بونڈ نہیں دینا ختم بار آپ نے چرچہ آگے بڑھانے کا کوئی کارن نہیں ہے جو اٹھ پی فولٹر ہوں گے ایک بات یہ بچے دے ہیں لائم میں لگے نوکریوں کے لیے آپ نوکریوں دے رہے ہیں آرے بھائی آہاں تو نوکری دے رہے ہیں ہم تو آپ چاہ دوسری باتیں بات باتا ہوں نیزی کرن کا دو بار آپ باتا رہو گا چھپ رہیے گے چھپ رہنگیر چھپ رہے ہیں آپ کی پاس دوڑے کے لیے ایک بار بیدو راوشری کی بات دی پوری سن لیتے ہیں بول یہ بیدو راوشری ہاں اپنی رٹی رٹ آئی توتے والی بھاشاں سے انہوں نے کاربان نیزی کرن کا ورڈ یوز کیا تو ان کو بتا دوں کہ آریانہ کی بھائی پاس سرکار نے ہر ڈسٹک کے اندر میڈیکل کالیج کولنے کا فہنسلہ کیا گونگریس کے سرکار کے دوران جو کونے ساتھ سو میڈیکل کی سیٹس ہوتی تھی ان کو بڑھا کر پتیس سو سیٹس سرکاری سیٹس کر دیا پھر بھی اگر یہ رٹ لگانا کیا تھی ہے راہل گاندی جی کی طرح کیونکہ پکپو پارٹی کی پروکتہ ہیں تو میں تو ان کو پڑھا لکھا پروکتہ سمجھتا تھا لیکن یہ پھر بھی پکپو پارٹی کا اثر ان کے اوپر ہے تو بلکل میشنے دور پر بلکل آپ پڑھا بھی اتنی کرنی ساتھ آپ پڑھا کرنی ستھے اور اس لیکی تھی یہ پھر اولی یہ بھی Boys اور اس لید Declar کی رقم ہے وہ ان کو دینی ہے جو سرکار اسپتالوں میں کارن نہیں کریں گے جو پرائیوٹ اسپتالوں میں کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہر کسی کو یہ رقم نہیں دینی ہے سر دیبیت کا ویشے کسان اندولن نہیں تھا دیبیت کا ویشے نیزی کرنہ نہیں تھا پھر بھی پپو پارٹی کی پروکتہ وہاں پر کھیت کر لے کر گئی جب جواب بھی ہاتھوں کو پکلی ہوئی لیکن لیکن پھر بھی موپارٹی آپ نے ابھی سابط کیا ابھی سابط کیا ابھی سابط کیا روی چاہمہ جیتے بھی جان لیتے ہیں ان کا کیا کچھ بنا ہے روی جی جس طریقے سے جو ہے پروسر ویدو راول جی نے بھی کہا کہ جو بانڈ پالیسی کی رقم میں وہ تو ہر کسی کو نہیں دینی ہے وہ تو صرف اسے دینی ہوگی جو پرائیوٹ اسپتالوں میں کام کرے گا یا جو سرکاری اسپتال میں جو پانچ سال کا جو کارکال آپ کو کرنا ہے وہ آپ اگر نہیں کرتے تو آپ کو وہ بانڈ پالیسی کی رکم دینی ہوگی اس پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیے آپ تو یہ سورے انڈیا کی بانڈ پالیسی ہے بہت سے اوہ سو پردیس ہے جاپ اسی پردان کی بانڈ پالیسی لگو ہی نہیں ہے جی جن پردیس میں بانڈ پالیسی لگو ہے اس نے گورمنٹ جوگ کی گرانٹی ہے آپ گورمنٹ جوگ کی گرانٹی دیں تو کیا ہوتے پاس کو آپ کو سمجھا کیا ہے جی ویدو راول جی بلکل نشت طور پر ان کی بات کو پورا کرتے ہوئے حریانہ کی سرکار نے مانے منورلال جی نے اس بات کو کہا ہے کہ ہم ہر ڈاکٹر جو پاس آؤٹ ہوگا ہر ڈاکٹر کو سنشت نوکری دیں گے ہاں سپریم کورٹ کی ایک بانڈش ہے جو کہتی ہے کہ پرمنٹ جوگ کےون پرکریہ پوری کرنے پر ہی دی جا سکتی ہے اس بانڈش کا بھی خیال رکھتے ہوئے جو پرکریہ پوری کریں گے ان کو سرکاری پوری نوکری ملے گی اور جو پرکریہ پوری نہیں کریں گے جب تک ان کی پرکریہ پوری نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تب تک ان کو کونٹریکچول جوپس پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہائر ایڈکیشن پر جانا چاہیں تو ہائر ایڈکیشن پر جائیں اور اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے کوئی نوکری کسی کارنے سے نہیں کرتا ہے تو بھی اس کا خرچ سارا کا سارا دس پرتیشن کی اور چھوٹ دی جا رہی ہے اس سے زیادہ اچھی سموچی پولیسی جنہیت کی پولیسی سائی پماچ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گریب جنتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور گریب پڑیوارش جو آئے ہوئے یہ بچے جو میں جھاوی چھاتر ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نہیں مانتا کہ یہ بن سکتی تھی اب یہ دھیرے دھیرے گول پور شفٹ کر رہے ہیں پہلے پولیسی کو غلط کہہ رہے تھے اب یہ انہی راجیوں کی بات کر رہے ہیں انہی راجیوں میں بھی پہلے کہتے رہے کہ کون سے راجی میں پانچ 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 ساری پولیسی ہے تو اتراخن میں ہے اور اس سے زیادہ کتھور پولیسی ہماری تو فیلی نرم پولیسی ہے اور بہت اچھی پولیسی ہے دیکھا ہریانہ کی جنتہ کو ڈاکٹر چاہیے صاحب ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں ڈاکٹر چاہیے ہریانہ کی جنتہ علاج کے بغیر طرف رہی ہے ہم ڈاکٹر سب کو دے کر رہے گے یہ لوگ اگر دھن پشو بننا چاہے تو ان کو شب کامنا ہے تینہ کرم دیجی بھی کہنا چاہتے ہیں کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے تینہ کرم دیجی دیکھیں جس طریقے سے بہت کی نیہائیتی گھڑیا کی سنگی پرورتی ہے کیونکہ اگر آپ ٹینل پر آ رہے ہیں تو مدی کی بات کریے اس طرح جو ہے تردینے بھار کھڑے ہوئے اور ان پر بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ کوئی راستی یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ معمولی سا ایشو ہے بہت بہت راستی ایشو ہے اس پر بات ہونی چاہیے اور ہم تو بار بار کہہ رہے بیدان سوا میں بھی اس پیشیو کو اٹھائے جائے گا تینہ کرم دیجی اس بودھے کو بیدان سوا میں آپ ضرور اٹھائیں گے لیکن اپ جو ہے آر ڈی نے تو اپنی حرطال واپس لے لیا تو سب چھاتروں کا پیشیو ماہ پر جاری ہے بہت کینے کیا کہا آر ڈی ان کے ساتھ ہے آپ نے کچھ سنایا آر ڈی ان کے ساتھ ضرور ہے لیکن کل باتشیت کے بعد ان نے اپنی حرطال واپس ضرور لیں دیچا جو یہ چھاتر آندولن میں ہم سبھی ساتھ ہیں کانگریس کا پھوڑی طریقے سے سنتھن ہے اور سبھی لوگوں کا سنتھن ہے کیونکہ آپ دیکھی آمناگلی سے آپ بھی ا bilinost ہو جو یا آپ کو کوئی بھی چینل کے جورنلی سے کوئی بھی سوال کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم چھاتروں کے ساتھ ہیں اور کیونکہ اگر چھاتروں کی ازمانچہ خرام ہوتی ہے وہ نئی ایسر جاتے تو کون ان کے ساتھ ہوتا آج کوئی بھی آمی جو دینہ کرم بیر جی یہاں پر تمہیں کا بھاو ہے آپ کو روکنا چاہوں گی روز چاوڑا چیئے آپ کا بہت بہت دنے والد تو دینہ کرم بیر جی آگا بھی بہت بہت دنے والد ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے اور اس بودی پر ہمارے کا ٹرشٹہ کرنے کے لئے جس طرح کے خاص کور میں بھی آپ نے دیکھا جا ایک طرف آڈی کے لئے تو اپنی حرطال واپس لے لئے تو وہیں چھاتروں کا تدرشن آہی بھی جاری ہے ان کی مانگی جو ہے ابھی بھی وہی ہیں کہ جو ہے بانڈ پولسی کو ختم کیا جائے فیلہ خاص کور میں بس اتنا ہی آب بڑی رہیے ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے